رحمان الرحیم اللہم وکل ونی اکرل اجلال اللہ صلی اللہ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وآلہ عبائی فی حاضر ساتھ وفکر اسعاد بلیم وحفظم وقائد منصرم فدرل علمائنا حتیات اس کے ناور زکاتم و تمتے او فیات بنا یا رب محمد معلی محمد صلی اللہ محمد معلی محمد واجیل فرجہ علی محمد مالک تو کریم ہے خالک تو رہیم ہے مالک اللہ قرآن دوستہی خالق اللہ رحم دوستہی پاندارہ چودہ دوستہی جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئیں انہیں نہ دہر قدم اپنے عبادتیں شمارت فرما مالک اللہ جڑے بیمارین بیمارے کربلا دوستہ انہوں نے سوٹت اندرستیتا فرما آمین بلند آزان اللہ ہی سارے بولو مالک اللہ جتنے جولینوں بے حلات ان صدقہ سین رباکتی اجڑیوں کو تکر کے انہوں نے جولینوں ہاں بات فرما مالک اللہ جڑے بیگار ان صدقہ دے ہو جڑے بگراندہ کر کے انہوں نے گار عطا فرما مالک اللہ جتنے مکروز ان امام رضا بات شاہ دے خدا نے جو انہوں نے کسی رزق عطا فرما بلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت خدا امام زمن علیہ السلام کے ظہور تاجیر فرما یا رب محمد امال محمد صلی اللہ محمد امال محمد واجل فرجال محمد صلوات سارے ملکے باوازم اجازت ہے جی ذکر پاک دا آواز کی تجاہ اعوذ باللہ امنا شیطان رجیم بسم اللہ اے رحمہ 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 آہِ بَعَمُ سَلِينَ سونی صلوہ وَمَارْ سَلَّا قَعِلَى رحمت اللہ وَمَارْ سَلَا قَعِلَى اے جتنے آئے بیٹھے ہو میرے بازتے ہو کہا تم زیادہ ہو احسان نہیں ایمان سمجھ کے سارے بابازِ بلند سلوات وَمَارْ سَلَا قَعِلَى وَسَلَا تُوَسْلَامُ عَلَى حُسَيْنِ الْغَرِیبِ رات رو من دیئے اگلے سال جڑا ہوسی اور ہوسی شاہی دلت جانو بے عرضِ کربلا اُلگو کفن کوئی نہیں ملے آ اَلَذِي قَالَا وَقْتَلِدَئِهِ مِنَ الْخَيَامِ مِنْ يَا زَيْنَا قُلْ مَرْحَبَا مَرْحَبَا وَيَا اُمَّا قَلْ سُومِن وَيَا سَقِينَةُ وَلَيْكُنَا مِنِّي سَلَامُ وَهُنَا اللَّهِ دِحَوَالِهِ مَرْحَبَا کوئی بڑا بڑا غریب زہرہ دلال سیدہ توڑا مہمانہ مِنَّت بیا کریندہ اگر تو کوئی شیعہ بیٹھا ہے ہو شیعہ روے سننی بیٹھا ہے سننی روے حسین سارے آن دے سانجین معافی مانکے اگر اجازت دے ہوتے میں غریب دی گربت دیکھ جملہ سنام اجازت دے اللہ زی جسم ہو اریان جیند تاند کپڑے لٹے گئے میں صدقے میں صدقے انشاءاللہ دنیا دے کسے گام میں چاہائے نہ کرے اللہ زی غسل ہو دمو جیند جسم دا خون او صدا گسل بنے ہائے میں صدقے اللہ اللہ زی حرم ہو او اسی رویں آمین مرحبا بھائی کتی بھی نہ رومیں ڈسو نہ رومیں مرحبا 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 بھائی مرحبا 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 اللہ فرمایا میرے شیعہ و میرے تریجہ فرمان میرے فضائل میرے فضائل میرے فضائل کمینے لوگانوں نہ سناوے کیوں جو میں کتے نکیر نپچ دی میں کمینے لوگانی سبحان اللہ سارے مل کے بولو ہائی دری یا علی علیہ السلام ہی اجازت بابا جی کسیدہ سنامہ جی لو میں دو کم کر لگائیں کٹے بزرگ بیٹھے ہیں بزرگ نبودہ دعا لے مندی خاطر دے جوان جتنے بیرا بیٹھے ہو تو سا تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے کوئی اتز اکری دعوانی بانی دی حسیت نال بزرگ اندے بچیاں دی جاہاں جوان اندے بیرا مندی جاہاں تو سارے ذاکر ات میں جناب نو سبق سنامہ لگ اے اجازت جی بڑھئے جی ہو آکا میرا سونا سبحان اللہ جی اینا حد تانو سلام ہو آکا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنا دا چین مات میں آئے بیٹھے ہو گال مکی نہیں گال میں شروع کر لگا مرتزاد اللہ دلات فاتح ماند چین مات میں دی زندگی صرف یا حسین سبحان اللہ جی ملکے سارے جی دے اندر علی ملکے حیدری یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ کیا بات ہے مولاد مات میں بیٹھے ہو مرتزاد اللہ دلات فاتح ماند چین مات میں دی زندگی صرف یا حسین مرتزاد اللہ دلات فاتح ماند چین مات میں دی زندگی صرف یا حسین مرتزاد اللہ دلات فاتح ماند چین توجہو بھئی اگلی سطر سننی ہے ماتم حسین بچ رسول آکے کہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسین او بابا جی جڑویلے مولا دماتمی ماتم کر دے او سینے اپنے دماتم کر دے درد کسے اور جاتے جا کے ہوں جڑویلے مولا دماتمی ماتم کر دے بابا جی او درد کیڑی جاتے ہوں دیئے توجہ کرو تو میں ستر جناب جی حوالے کران ذکر حسین فرشتے خالق دی جاتے ہیں ماتم میرے حسین دے قاتل دی موتے ہیں او بابا جی جان سطر مکمل کران ذکر مرشتے حالق دی سوتے ہیں ماتم میرے حسین دے قاتل دی موتے ہیں ارشبال ماتم حسین کر کے کہیں ارشبال ماتم حسین کر کے کہیں مر گیا یزید عجب زندہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ جی نو کہہ رہاں جی نو کہہ رہاں نو کہہ رہاں جی سو باری آکھاں جی ارشبال ماتم حسین کر کے کہیں مر گیا یزید عجب زندہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ تے مرتزہ خدا نو آکے کیا لائلہ بچالے یا حسین یا حسین یا علی علی علیہ السلام مالا عزت رزق وقت جزا فقت اللہ آمین سبحان اللہ جی بس بابا جی انشاءاللہ موقع ملیات رج کے فضائل پڑھنگے آج رات رومن دی تفصیلن میرے دل ہے جو میں ایک جملہ جڑھا سنامت وانا تفصیلن سنامت اجڑے شہزاد دی میں گل کردہ پیان ازی انتہا تکا سما زین تو لتھائے تے تکڑے تکسیر بابا جی پانچ یا چھ سال دا سان نئی امیرے کاسم دا جڑھے بلے مسلمان نا اندھے پیونو نامی بار زہر دیتی ہے تداد اس کو زیادہ بہتر دفعہ بھی لکھی ہے ایک نامی بار جڑھے بلے زہر ملے آتے کاسم ڈینڈا ریا ساری رات مرحبا مرحبا دھڑ جی کوشش کریں میرے نا رات آج کی سزا کر دی مہتاج نہیں اور یاد رکھو میرے بزرگ پیر سید اگر مباشا میں کوشش کرتا جو اے جملہ ہر مجلس اچ میں آکھا کوشش میں کرتا دو طرح دے بندے مجلس شرما کے رو سکتے ہیں ایک او بندہ شرما کے مجلس چرووے جڑا بی بی زینب تو بڑا عزت دار ہوئے مرحبا اور دوجہ او بندہ شرما کے رووے جنہوں پتہ نہ ہوئے چھتیاں شہرائیں چننگ سر علی دیا دیا رو دیا مرحبا جی مرحبا جی سات یاٹ سال دسانہ میرے کاسم دا ایک دن مدینے دے بازار جڑ دا ودے اللہ جانے کیا جٹھا سو دوڑ دا ویا اتھا آئے جتا مولا عباس کرسی تے بیٹھے ایمیں قدمہ تے ہتھ لائے تے جڑوے لے عباس جٹھا اے نا کاسم مٹی تے بیٹھا اے تڑب کے اٹھے آئے فرمایا ساڑے ویڑے دا حسن تے مٹی تے بے کے پیہ روندائیں چاہ کاسم حت بن کیا دے چاچا تو ساڑے ویڑے دا چاچا چاچا آج میں تر کل کچھ منگا نایا چاچا منو خالی نا بلامی میں یطیما فرمایا مانگ کاسم کی منگنا چاہنا فرمایا چاچا آج تو بعد منو جنگ نجا سکھا کیوں جو میں بازار چپتے ہو دیکھ کا تلویہ کھا ہے مرحبا جی اجرکو من اللہ دس یارہ سال دسن ایک دن مان درلے اپنی حویلی اچھ تردہ بھی آئی تکا سم دی مادہ تکا سم در ترنا سین زینب تے سین کلسوم تے ڈیل دی سین زینب تے سین کلسوم تے پاس دیکیا دن ہون اما فضل دخائرے پتر جوانی چڑھ گئے تردہ تا حسن نظر آنڈا اور جوانو چاچے نال مسلط ویند آئی تے حسن نظر آنڈا بس اے تو تھوڑی جی میں تفصیل چھوڑا لگا تھوڑا جی میں سفر کرنا لگا آ میرے نال دو محرمے کاسم دی بارات لائے کے مظلوم کربلا کربلا پنچے اٹھاوی رجب نو اے بارات پڑی چار شبان نو مکہ پہنچی اٹھا زلحاج نو بدے ہوئے رام پروڑے نو زلحاج کاسم دی بارات مجھے ملائی چاہی و جوانو دا زلحاج مسلمانہ عید کی تی تے بارات پہلا نقصان ہویا لوگ ایتنیا خوشیاں چے مصروف تے کاسم دی بارات پہلا جانجی ماریا گیا دو محرم کاسم دی بارات کربلا پہنچی سات محرم و جوانو کاسم دی بارات دا پانی بانگویا دا میدری گر چلی تے بارات چلوٹ کھائے گئے میرا پڑنا سوکھائے تیرا سننا سوکھائے لٹا نالے نمولا کھن لٹی منالے تھوڑی دا محرم اکبر نو قریب بلائے اکبر جی بابا میرا دل ہے جو آج اے جنگ دا آگاز میں تہسونے فتر علی اکبر دکھر جلدی دنال کیوں دنالی میں مخاطبہ ہاتھ بانگویا دینا بابا ہونے دور بنیا سیداد تیرا ٹور نائٹا سوکھا نہیں جلدی نہ کارے اکبر تیرے دور اندنال میری آن اکھاندہ نور مخاطبہ میں دور کھڑے نا مولا عباس ٹردے ٹردے قریب آگے قدمہ تے ہاتھ لاکے آدن اکھاندہ نور بچا میں نوکر جو حاضر لڑے علمالے دے مرید بیٹھی سرچامی بھائی میں بیندے قریب آرہاں فرمایا گازی تُو لکھ واری نوکر سڑوا ہاتھ میں نا بیرا تیرے بیرا ہوندن بیرا دی کم مردہ زور تیرے ٹورن دنال میری کم مردہ زور تھوٹ بندے نہیں پہج دور گھڑے یتیم ٹردہ ٹردہ چاچے دے قدمہ تے ہاتھ لاکے آدن اکھاندہ نور بچا تی کم مردہ زور بچا میں یتیم جو حاضران امی قاسم دے پاس دے کے مظلوم کربلا فرمایا قاسم کی گھڑا اندہ تیرے ٹورن نال میرا کوئی گھر نقصان نہیں قاسم اکبر دے ٹورن دنال میری اکھاندہ نور مکنے غازی دے ٹورن دنال میری کم مردہ زور تھوٹ نے قاسم تیرے ٹورن نال میرا ہک نہیں میرے دو گھر نقصان مرحبا جی مرحبا جی قدی بھی نہ رو جی یہ دس ہو نہ رو منا لے فرمایا تیرے ٹورن دنال میرا ہک نہیں میرے دو گھر نقصان ہیں چاچا کیڑا کیڑا نقصان سیدہ دے پیلت امی دی بیوہ پیون دی دوسرا تو میرے موئے براد نشانی حت بن کے اوجوان فرمایا دے چاچا اجازت نہیں ملی ماند خیم میں آئے کربلا دیا ماما دا ہوں صلاح بیکھیوں میں ایک ہوں صلاح پڑھ رہا تھا جی جڑے بلے ماں دے خیم میں آئے نا تے ماں ڈٹھائے کاسم نو تے کاسم دے پاس دے کیا دی کاسم اججین دائیں میرے لے پاس سارے بیکنا جی کاسم اججین دائیں فرمایا اممہ چاچا اجازت نہیں دن دا باہر آئے اتھے میں وین کر رہا لگا جی باہر آئے چاچا دے اجازت فرمایا کیوے ڈیما تو میرے موئے برادی نشانی وقت اندر آئے ماں ہوا سوال کاسم جین دائیں اممہ چاچا اجازت نہیں دین دا باہر آئے چاچا دے اجازت فرمایا کیوے ڈیما تو میرے موئے برادی نشانی ہاتھ بن کے کاسم آئے چاچا جی ہم شکل پیمبر میدان بن سکتے کیا حسن دی تصویر نہیں بن سکتے باسو جوان نئی ملی اجازت وقت مان دخی میں فرمایا اممہ دینا اجازت فرمایا کیوے ڈیما تو میرے موئے برادی نشانی اممہ چاچا اجازت نہیں دینا اے اممہ مسلط بیٹھئے کاسم آئے اممہ دعا مانگ تو آمین آگ فرمایا میں آمین آگ سکا 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 آئے اممہ دعا مانگ میں مر بن جا نا چاچا اجازت دین دے نا تو سکھائے میں آمین دے ہن بی بی ٹوری اے اتھ ایک باوجی تو نہیں تجم ملہ تن کیتی ہے ترہ باری بولیں پہلی دا فکر بولیں جیدہ وارس دنیا تو ٹوری آئے فرمایا حسین ان میں اتھا ہی رہا نہیں یا پیکے لگی بن جا مظلوم فرمایا آج تو پہلے تو سارے اتھا منڈی برجائی بن کے آج تو بار تو سام بن کے سگار چرانے اور دوسری دا فکر بولیں میں جلدی جلدی باوجی جتنی جلدی ہو سکتے میں اتنی جلدی پیا کریں دا دوسری دفعہ بولیں جیدہ فہرست بنی اے مظلوم دے قریب آگیا دن اگر محمل چجا نہ ہوئے میں تیرے کافل نال پہ دل ٹوٹی آن دی فرمایا نہیں برجائی تیم نال تیسری دفعہ کڑھ بولیں جلدہ فہرست باوجی اجازت گنا نواز دے آئے حسن بادشاہ حسین بادشاہ نو لکھی آئی اگر زندگی اچھ کوئی مشکل وقت بنی اے تیرے مشکل دہا لے تیرے کھول اللہ جانے پتہ نہیں تُو سپے لے سنیے یا کوئی نہ سارے میرے تُو چنگا پڑھا نال میں سب تُو چھوٹا زاکرہ دو سترہ دی تحریر او میں دو سترہ پڑھنی انتے اتھے بین کرن لگام جیڑے مظلوم برا دی سترہ باوجی تحریر تے نگاہ پئیے نا تے پہلی ستر تلی کیا آیا حسین اگر ٹائم لگی تے میرے پتر نوں سیرہ ضرور تا دو جی ستر تلی آیا حسین ایک کربلا لی جنگ دا آگاز میرے یتیم کاسم تُو کروانے کاسم کر تیاری مل گئی اجازت تیاری اور اتنا پیار حی حسین نو کاسم دنال واحد کربلا دا شہید جنو آپ حسین بادشاہ گوڑے دیزین تے پیٹھائے فرمایے کاسم پٹ دے دار اندھا سلام کیتا فرمایے میں اکٹھا سلام کرے سام اور جوان مظلوم فرمایے کاسم کاسم آدم اینڈیا پھوپیاں اینڈیا ماما اینڈیا بینا یتیم تا آخری سلام ممبر رسول دیکل سمی او جوان جڑ سلام کیتا بی بیاں پتھران آلم آتم کرنا شروع کیتا مظلوم کاسم دے دیکھ دن کاسم ہن گوڑا ٹھوار کاسم تک میری پرددار مر ونجیا او جوان کاسم گوڑا میدان چاہے ارزق نوا خیط اندھے مقابل تھے وانج آدھ میری توہین اپنا پتر بیجنا زندہ لے آسیہ پہلا پتر بیجی آئے کاسم مارے آئے دوسرا پتر بیجی آئے کاسم فینار کیتا تیسرا پتر بیجی آئے کاسم واسلے جہنم کیتا ایسے ترائے دے سارے پتر مارے گئے پتران دگ گام دے لے چلائے کہ گوڑے تے چڑھ آئے ایک گوڑے تے چڑھ دیا اربیاں ڈٹھائے کوفیاں ڈٹھائے شامیاں ڈٹھائے کاسم دیمائی ڈٹھائے سین فیزائی ڈٹھائے بادشاہ حسین ڈٹھائے ممبر دی کسام جوان آج میں عباس ڈٹھائے ایوے کہیں نہیں ڈٹھائے ان جوان مظلوم کربلا دے قدمات ہاتھ لا کہ تیرا میرا مولا عباس بیاد مولا ہن ملو لڑن دی جازت اید نمائے لڑ سکتا یا میرا بابا یلی مولا ہزار بند نال اللہ لڑ دائے فرمایا نہیں عباس اچھے ٹپے تے عباس پیٹھائے اور جوان مظلوم کربلا دعا دے ہاتھ چائن فرمایا میں دعا مگداد مظلوم کربلا جوان غازی نو تے چیب نے کھڑا کی تائے غازی میں میدان دے پاس دے کے آدھ کاسے مظالم غرز دوار جہان دائی ممبر رسول دی سمیں سیدہ دے کاسم گوڑے دیا رکا بچا جوان میرے پاس ایک نائے میں چانگ یتیم دی پی پڑ اگر کربلا منظر نظر نا بی تو میں حسین تو پھن نہیں کہوں ہے فرما گوڑے دیا رکا بچا کاسم گوڑے دیا رکا بچا مولا یباز دو این کاسم ظالم غرز دوار پیا کریں دائی سجی واغ نو جڑکا دے کاسم سجی واغ نو جڑکا دیتا ظالم جوان کاسم بار کی تائیں اندے ستر ٹکڑے تھائیں جوان اندے پاس دیکھ کاسم آدھ ان پتا لگ گئی منڈ پیوں منڈ نام کاسم کیوں رکھائی اچانک باوہ جی اعلان ہوئے یک بار حملہ کرو حاشم جوان ایو نلا سی مشرق دے گوڑے مغراب مغراب گوڑے مشرق شمال دے جنوب جنوب دے شمال حسین دے میدان پانچن دو پہلے کاسم گوڑے اندے سنب نال تقسیم تھی ہونا جوان منو ممبر دی قصہ میں پہلی لاش جڑی حسین بادشا جوان چاہی نہیں انہیں اکٹھی کرنی شروع کی تی کوئی ٹکڑا چندہ ممبر چھوڑا لگا کوئی ٹکڑا چندہ 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 گھٹری چپین دے کوئی ٹکڑا چندہ 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 گھٹری چپین دے اکھ اور جوان جڑا ٹکڑے چاہ چاہ کے میرے مولانو پیش کرن دے آواز آئے کون اوکھے بیلے گریب تے سال میں نال کون آواز آئے میں کو سنجان میں تیرا حسن بی ہوں میرے بیرا دلاش جمال کاسم دلاش بیرا دے سامنے رکھئے اچھا وین کر کے مظلوب فرمایا اوکہ دور کھلو کے رون دا اے او میرا ویرن حسان رضائے او میں اسگر کو دف نام نہ تو کاسم کو دف ہے سید آدھا ہو یا ج پتر تیرے دی شادی سلوات بر محمد والے محمد مومنین اب آپ کے سامنے علامہ گلباز حیدر عبدی صاحب پڑھے گے جو کہ شہدت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بیان فرمائیں گے سلوات بر محمد والے محمد سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی مخلق شریف بنامت اللہی على عادہ احمق وغاثب حقوق احمق ومن کرف ضائل احمق ومصائب احمق امدن عادو کالا صبحانہ وتعالی فی کتاب حقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبرکم احسن او سبرکم بلندہ صلوہ سامین محترم عزت اللہ علیہ وسلم کر بڑا وقت بہت بہت پسر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مبلغ وقت کی مطابق آج شہد عزت کا تابوت اٹھنا ہے اس کے فضائل کے دو فکریں کہوں کون علی اکبر حسین نے اپنی زندگی میں اپنی عبادت کے سنے میں اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن جو مانگا ہے وہ مالی اکبر ہے حسین کی طلب کا نام اکبر ہے اللہ کہتا ہے میں خوبصورت تصویریں بناتا ہوں اور مجھ سے زیادہ حسین تصویریں کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں میں اتنے خوبصورت نمونوں کا خالق ہوں کہ میرے جیسے نمونیں کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کہتا ہے میں کروڑوں انسان بناوں کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے نہ ملے ہر ایک کی آنکھیں الگ ہوں گی چہرہ الگ ہوگا کا تو کامت الگ ہوگا الگے تک کروڑوں بناوں گا مختلف بناوں گا مگر جب میں ایک بنانے پہ آوں گا بارہ بناوں گا پہلا بھی محمد ہوگا پہلا بھی محمد ہوگا آخری بھی محمد ہوگا اللہ کہتا ہے جب میں مختلف بناوں کروڑوں بنا دوں نہ شکلیں ملے گی نہ عقلیں ملے گی لیکن جب میں ایک جیسے بناوں گا اتنے ملتے ہوں گے بڑے کی جگہ پہ چھوٹا چادر تان کے بھی سو جائے روز دیکھنے والے نہیں پہچان سکیں گے نبی سو رہا ہے کہ علیہ السلام روز اور اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی ایک تصویر کو میرامی قدر حضرات ہمارے جو مصبر ہیں انہیں تصویر بنانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز کہ جہاں تصویر بنانی ہے وہ جگہ موجود ہو پھر کلم موجود ہو پھر سیاہی موجود ہو اگر جگہ ہو تو تصویر بنتی ہے کلم ہو تو تصویر بنتی ہے سیاہی ہو تو تصویر بنتی ہے لیکن جب تصویر بن جائے پھر اسے چار چیزوں سے بچایا جاتا ہے پانی سے بچایا جاتا ہے کہیں گلی نہ ہو جائے اسے مٹی سے بچایا جاتا ہے کہنی منحدم نہ ہو جائے اسے آگ سے بچایا جاتا ہے کہیں جھل نہ جائے اسے ہوا سے بچایا جاتا ہے کہیں اس کے نقش ہوا کے ساتھ مٹنا جائے چار چیزوں سے بچاتا ہے ہر مصبر اپنی تصویر کو اس کی کارگری دیکھنا چار چیزوں سے بچاتا ہے ہر مصبر اپنی تصویر کو آگ سے بچاتا ہے جھل نہ جائے پانی سے بچاتا ہے بہنا جائے مٹی سے بچاتا ہے نقش منحدم نہ ہو جائیں ہوا سے بچاتا ہے نقش پھیکے نہ پڑ جائیں اللہ کہتا ہے میری کارگری دیکھ تیرہ مشبر جن سے تصویریں بچاتا ہے نا میں انہی چار چیزوں سے تصویریں بناتا ہوں میں انہی چار چیزوں کو لے کے تمہاری تصویریں بناتا ہوں اللہ کہتا ہے میں کاریگری ازل ہوں میری کاریگری جیسی کاریگری کسی کی نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں جب نمونے برابر بناتا ہوں پھر ایسے بناتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھیں بی بیاں روایت کرتی ہیں اللہ ایک جیسے نمونے ایسے بناتا ہے حسین نے دعا کی اللہ مجھے نانے کی شکل والا بیٹا دے دے جب نانے کو دیکھنے کو جی چاہے تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کروں اللہ نے بیٹا عطا کیا اللہ نے بیٹا عطا کیا فرمایا دیکھ محمد میں نے بنا لیا ہے اب دوبارہ نہیں بنے گا ہاں ایسے کرتے ہیں تم محمد مانگتے ہو ہم علی اکبر دے دیں گے تم علی مانگتے ہو ہم تمہیں عباس دے دیں گے اور اتنا اتنی شبیح تھا علی اکبر محمد مصطفیٰ کی کہ میں نے روایتیں پڑی ہے کہ جب علی اکبر تیرہ چودہ سال کا ہوا نا تو مدینے میں کوئی پرانی پی بیاں ابھی باقی تھی جنہوں نے محمد کی جوانی دیکھی ہاں ہاں اکرے بلند کرنا جنہوں نے مصطفیٰ کی جوانی دیکھی تھی وہ جوانی کا وقت دیکھا تھا مصطفیٰ کا خدا کی قسم میں نے روایتوں میں پڑایا وہ پوڑی پوڑی مایا علی اکبر جب گلی میں چلتا نا آوازیں دیکھے ایک دوسری کو چھات پہ بلاتی اب چھات پہ کٹھی ہو جاتی نا کہتی آؤ جس نے محمد کی جوانی دیکھنی ہو آؤ جس نے جس نے محمد کی جوانی دیکھنی ہو محمد کے شباب کا نام ہے علی اکبر اللہ جو نے کیا راز تھا کچھ نہ مانگنے والے حشین کے لیے اس نے نانے کی شبیح کا بیٹھا علی اکبر کیوں مانگا شاید حشین کربلا کی پلینے کر رہا تھا عشقر بھی ساتھ لے گیا علی کی شکل والا غازی بھی لے گیا اپنی امہ کی شکل والی شکینہ بھی لے گیا مصطفیٰ کی شکل والا علی اکبر بھی لے گیا ہو شکتا ہے انہیں علی یادہ ہیں ہو شکتا ہے اکبر کو محمد سمجھ کے چھوڑ دیں عدداروں یہ جتنی یہ جتنی کوشش ہے نا حشین بادشاہ کی انسانوں پہ خود جتا ہم کی ہے بس آنسو مانگ لینا گریہ مانگ لینا یہ کسی ذاکر کی کوشش سے آنسو نہیں آتے یہ حشین کی پاک امہ کی عطا سے آتے ہیں عزداروں دو فکریں کہہ رہا ہوں میں مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کے بیٹوں کی جوانیاں سلامت رہیں غم حشین کے سوا آپ کو یہ غم نہ دیکھو چونکہ دامن وقت میں گنجاج تھوڑی رہ گئی ہے عزداروں آخری رات رہ گئی ہے قریب کو ہائے کر کے روتے ہیں شرماتے نہیں شرمانہ نہیں بھئی گریہ کرتے ہوئے اس لیے کہ ذاکر کے لفظوں کے رونا نہ بھی آئے نا تصور کر لیا کرو تیرے دل میں علی اکبر کی شہادت موجود ہے تیرے دل میں حسین کے درد موجود ہے نا وہ درد تھوڑے محسوس کر کے اپنی گریہ کو بلند کر لینا اپنی سلام کو بلند کر لینا تاکہ شام سے آئی ہوئی بی بی مردوان جائے کیا ہوا جو مجھے ویر کی لاش پہ نہیں رولے دیا گیا کیا ہوا جو اکبر کی لاش پہ مجھے رولے نہیں دیا گیا اکبر اللہ نے قوم پیدا کی ہوئی ہے جس کے جوان میرے جوانوں کو رو رہے ہیں جس کے پوڑے میرے پوڑوں کو رو رہے ہیں جس کی بیٹیاں میری بیٹیوں کو رو رہی ہیں حسرت سمجھ کے سیدہ زہنب کی رونا ہے ازادارو فکرہ سنو گے آخری شب رہ گئی ہے گریبوں کا زہرہ کے سارے پور کی آخری شب ہے بس لٹنے وعدہ ہے صبح ہو فاتمہ کا شہرہ پور ساری شب تیاری ہوتی رہی ساری رات سیدوں کی تیاری ہوتی رہی کوئی تصویح میں مصروف ہے کوئی تحلیل میں مصروف ہے ہاں وہ شہزادہ جناب اسماعیل کے گلے کی چھوڑی جب ماں میں دیکھی تھی چھ مہینے سے زیادہ اس لیے زندہ نہیں رہ سکی تھی جب چھوڑی کا نشان دیکھتی تھی رو کے تڑک کے بے ہوش ہو جاتی تھی ایک فکرہ کہتی تھی میرے لال اگر چھوڑی جال جاتی کاشم اگر چھوڑی اسماعیل اگر چھوڑی جال جاتی تو تیری ماں کیا کرتی خدا کی قسم آج کی رات شاید اسی وقت ابراہیم اسماعیل حاجرہ کو ساتھ لے کے کربلا آیا ہوگا پھر اس نے دیکھا ہوگا محمد کی شکن والے بیٹوں کو ماں اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ماں اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہیں حاجرہ نے یہ منظر دیکھا بیٹا سب سے پہلے قربان ہو جانا مصطفیٰ کی شکل والے علی اکبر کو زینب کہہ رہی ہیں بیٹا اپنے بابا کا صدقہ ہو جانا جب یہ منظر دیکھا کربلا کا حاجرہ سمجھ گئی منا والے سید اور ہوتے ہیں کربلا والے غریب عجرہ کو من اللہ گریہ کی صدائیں بلند ہو بلند گریہ کی صدائیں زینب کو بڑی پسند ہے عددار فکرہ سنا یہی شبِ آشور ہے ایک مرتبہ علی اکبر اور غازی پہلے پہ ہے ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں چچا مجھے سب سے پہلے اجازت لے کے دینا مجھے سب سے پہلے اجازت لے کے دینا ترپ کے غازی کہتے ہیں میری زندگی میں حسین کی آنکھوں کا نور عجرہ کو من اللہ میری زندگی میں حسین کی آنکھوں کا نور اکبر یہ کیسے ممکن ہے تیرا چچا بھی زندہ ہو اور حسین کی نگاہوں کا نور مقتل میں جنا جائے جب تک چچا زندہ ہے نا اکبر تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے تم میرے مونہ حسین کی آنکھوں کا نور ہے سب سے آشور چل رہی ہے ایک مرتبہ اکبر اپنے بابا کی کرسی کے سامنے کھوے ہوئے کہا اکبر آخری رات ہیں غریبوں کی جا اپنی ماں زینب سے اجازت لے جبکہ نا اپنی ماں زینب سے اجازت لے ادادارو شہزادہ علی اکبر اپنی پالنے والی ماں کے خیمے میں داخل ہوا داخل ہونے کے بعد کہا اماں اماں مجھے صرف و مرنے کی اجازت دے دو گریہ کیا سیدہ زینب نے رو کے کہا اکبر بھلا تیرے جیسے بیٹوں کو بھی کوئی موت کی اجازت دیتا ہے بھلا تیرے جیسے جوانوں کو بھی کوئی موت کی اجازت دیتا ہے اکبر میں اٹھارہ پردوں میں تجھے پالا ہے اکبر پردوں میں میں نے تجھے کوئی موت کے لیے پالا ہے اب فکرہ سنو گے علی اکبر بھی زہرہ کا پوتا تھا علی کا پوتا تھا ایک مرتبہ دیکھ کے کہہ دے دادی اماں یہ بتاؤ آپ کی ماں زہرہ کا بیٹا حسین زیادہ حسین ہے کہ تیرا اکبر ایک مرتبہ سیدہ نے رو کے کہا کہاں میرا اکبر کہاں سیدہ زہرہ کا نال کہاں پھوپی اماں مجھے اتنا بتا دو اگر میرے بابا دست و حرم کو زبا ہو گئے آپ نے مجھے مرنے کی جادت نہ دی تو دادی کو پون سا مو دکھاؤں کی بھوپی اماں میری دادی لو کے ماشر میں کہے گی زینب تجھے اکبر عزیز تھا میرا حسین کھنجر سے زبا ہوتا رہا عدداروں جب کہاں نا کہ دادی زہرہ کا حسین یا میں علی اکبر اس وقت سیدہ زینب تڑپ کے کہتی ہے اکبر اگلی بات نہ کرنا لاکھ اکبر ہوتے میں زہرہ کے حسین میں قربان کرتے تھی میں زہرہ کے حسین میں قربان کرتے تھی عدداروں اجادت مل گئی ایک مرتبہ واہر آئے ساتھ چاہ آباس تھے آباس رو کے تلوار کی ملٹی پہ ماتھا ٹیک کے کہتے ہیں وہ تو مر جائے گی اکبر وہ تو مر جائے گی جنابِ اعباس کی معرفت رکھنا والے اکبر نے تڑپ کے کہا چچا کس کی بات کر رہے ہو کہا جو اٹھارہ سال سے اس آس میں گھٹی ہے کبھی تو میرا اکبر مجھے ماں کہے گا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ 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 اعباس کہتے ہیں وہ تو مر جائے گی جو اٹھارہ سال سے انتلار کر رہی ہے کبھی تو میرا اکبر مجھے ماں کہے گا رو کے تڑپ کے کہتے ہیں وہ کون ہے کہا تیری عرض تیری ماں تو لیلہ ہے جو اٹھارہ سالوں سے منتظر ہے اکبر نے بابا سے جادت لی پہلی مرتبہ ماں کے خیمے کی طرف گئے جب خیمے کا دروازہ اٹھا کے دیکھا پردہ ہٹا کے دیکھا علی اکبر نے ایک ضعیفہ مٹی پہ بیٹھ کے غربت کی لکیریں کھینچ رہی ہیں ماتب کر کے کہتی ہے کیا ہوا جو پالا زینب نے ہے اکبر تجھے پیدا تو میں نے کیا ہے اکبر میں نے تیرے پھارہ سالوں سے کپڑے بنائے ہوئے ہیں اکبر کاش تو مجھے ماں کہے پردہ اٹھا کے اکبر نے پہلی مرتبہ کہا اما اکبر کا سلام جناب لیلہ نے سر نہیں اٹھایا پھر علی اکبر نے کہا اما اکبر کا سلام لیلہ نے سر نہیں اٹھایا جب تیسری مرتبہ کہا نا اما اکبر کا سلام عددارو ایک مرتبہ لیلہ نے روکے شار اٹھایا اور تڑپ کے کہا جوان تو خیمہ تو نہیں مول گیا تیری ماں زینب کا خیمہ آگے ہے تڑپ کے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا علی اکبر نہیں ماں مجھے ججا نے بتایا ہے میری ماں لیلہ عجروں کو من اللہ میری ماں لیلہ اما پہلی بار ملنے آیا ہوں کوئی حسرت لے گی آیا ہوں ایک مرتبہ تڑپ کے سیدہ کی بہن نے کہا اکبر غربت کے محال میں ماں سے کچھ نہ مانگنا اب ہم مدینے میں نہیں ہیں ہاں چلو مانگتے ہو حسین کے فرزند ہو جو مانگو کے دیا جائے گا جب کہانا جو مانگو کے دیا جائے گا ہاتھ جوڑ کے اکبر کہتے ہیں اما پہلی مار مانگنے آیا ہوں نا نہ کرنا لیلہ کہتے ہیں میں شخیوں کی قریبوں کی بہنوں کبھی نا نہیں کرو گی مانگ اکبر کیا مانگتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہا اما مرنے کی اجازت عجروں کو ملاللہ اما مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہوں اما مرنے کی اجازت ماتن کیا لیلہ نے رو کے کہا بی بیوں دیکھو میرا اکبر پہلی مردبہ مانگ سے مرنے گئی عجروں کو ملاللہ گریہ بلند کرتے آئے رونے گراتے ہیں جی بھر کے پرشاہ دیں حسین کو جی بھر کے پرشاہ دیں زینب کو عددارو جب کہانا میری حضرت کہا جا اکبر حسین کا سبکہ میں نے تجھے موت کی اجازت دی ہے لیکن تیری ضعیف ماں کی بھی کوئی حضرت ہے جب کہانا ضعیف ماں کی حضرت اما حکم جب کہانا ماں حکم جناب لیلہ کہتی ہے فضا میرا صدوق لیا عددارو جناب فضا صدوق لائی جناب لیلہ نے چھ مہینے کے بچے کا کڑتا نکالا ایک سال کے تصبر بڑھاؤ عددارو ایک سال کے بچے کا کڑتا نکالا دو سال کے بچے کا کڑتا نکالا چار سال کے بچے کا کڑتا نکالا دس سال کے نوجوان کا کڑتا نکالا اٹھارہ سال کے کڑیل جوان کا گھڑتا نکالا لیلہ نے رو کے کہا اکبر ہر سال تیرے کپڑے بناتی تھی تیری ماں کی حضرت تھی کبھی اکبر میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے گھڑتا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دیکھو عددار و فکرہ سننا یہ رونے کی راتیں ہیں یہ پرسوں کی راتیں ہیں بس آپ کی محنت کا ایک دن باقی رہ گیا ہے زینب کی غربت کے سفر چروع ہونے والے ہیں آج جب کربلا میں ہے اکبر کا شہارہ موجود ہے کاسم کا شہارہ موجود ہے غازی کا بہرہ موجود ہے عددار و کال عشر کے بعد اکیلی ہو جائے گی زہرہ کی بیٹی عجر و قمل اللہ گریہ کی بلند صدایں سیدہ کو بڑی پسند ہیں عجر و قمل اللہ عددار و اجادت مل گئی صبح آشور ہوئی علی اکبر نے بابا سے اجادت لی اجادت مل گئی بابا کی اجادت کے بعد جب ماں کے خیمے میں رخصت کے لیے آیا مقتل کی روایت ہے ہر شہید کے شہید ہونے کے بعد ماتم ہوا ہے مگر مقتل کی روایت ہے لیلہ کا جوان اکبر کربلا کا وحد جوان ہے جس کی زندگی میں بی بیوں نے ماتم کیا جیسے ہی اکبر خیمے میں آیا چوٹ بی بیوں نے ہاتھوں میں پتھر لیا کسی نے سر کا پرسا کسی نے سینے کا ماتم کوئی بی بی کہتی ہے ہائے ہو برباد مدینہ کوئی رو کے کہتی ہے ہائے ہو میرا پردہ کوئی کہتی ہے ہائے حسین کی ضعیفی عجر کمل اللہ عجر کمل اللہ روایت کے لفظ سنو گے بی بیوں سے رکست ہو کے بی بیوں سے رکست ہو کے گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا شہداد علی اکبر علی اکبر جب زین پہ سوار ہوا نا روایت کے لفظ ہیں ساٹھ مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ساٹھ مرتبہ خیمے کا پردہ گرہ ساٹھ مرتبہ علی اکبر نے جانا چاہا ساٹھ مرتبہ بی بیوں نے علی اکبر کو روکا کوئی کہتی ہے اکبر سار نیچے کر میں تیرے آخری مرتبہ رکسار جوں موں کوئی کہتی ہے اکبر جھوک میں تیری پیشانی جوں موں کوئی کہتی ہے جھوک محمد کی شبیح علی اکبر میں تیری مہر نبوت والی جگہ جوں موں تو شبیح نبی مصطفیٰ ہے علی اکبر سب سے ودا ہوئے جب دروازے پہ پہنچے علی اکبر نے اپنے پیروں پہ کوئی تمشک محسوس کیا جھوک کے دیکھا چار سال کی بچی علی اکبر کے قدموں کا بوشہ ماتب کر دے آؤ غریبوں کی رات ہے عدداروں غمِ حسین کے سوا کوئی گم نہ دیکھو عدداروں ایک چار سال کی بچی ہے چار سال کی بچی اکبر نے چھکے دیکھا شکینہ قدموں پہ مو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی ایک ملتبہ روکی کہتی ہے اکبر میں یہ نہیں کہتی کہ تو رکسار نیچے کر اکبر میں تجھے تکلیف نہیں دیتی تو زین سے نیچے نہ آ اکبر ذرا پاؤں رکاب سے باہر کر میں تیرے قدموں پہ بوشہ دوں یہ شغرہ کے حصے کا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ یہ شغرہ کے حصے کا بوشہ علی اکبر نے جانا چاہا علی اکبر نے جانا چاہا شکینہ نے اپنا دامن پکڑا اپنے دامن کے ساتھ علی اکبر کا دامن پاندھا روکے کہا سکینہ کیا کر رہی ہو کہا شغرہ نے کہا تھا وہ جب اکبر کو شہرے لگے میرے حصے کا پلو میرے حصے کا پلو علی اکبر مقتل کی طرف چلے حسین پیچھے پیچھے اکبر کے گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا مجھے پیچھے 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 موسیقا اشهادو اللہ محمد ای رسول اللہ 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 اشهادو اللہ ای رسول اللہ اشهادو 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 اللہ 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 موسیقی موسیقی بشدہ دارو علی اکبر نے شبیہ شور ازان کہی حشین مولانی کا اکبر اکبر آ آخری ازان کہ علی اکبر نے کہا بابا آزان کیوں کہوں رو کے کہا اکبر تیری بھپیاں کہتی ہے میری بہنیں کہتی ہیں اکبر سے کہو آخری ازان کہے جب کہا نہ میری بہنیں کہتی ہیں اکبر آخری ازان کہو ہم اکبر کی ازان شننا جاتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر نے تڑب کے کہا بابا بابا تیری بہنیں میری آزان شنے میری شگرہ موسیقی موسیقی موسیقی